آج ہم بناتے ہیں جھٹ پر چھولے جھٹ پر چھولے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بھو گیا ہوا مٹر دو کٹے پیاز لال میز پوڈر گرم مسالہ پوڈر اور کچھ کھڑے گرم مسالے سب سے پہلے ہم کوکر کو گرم کر لیں گے اس میں دالیں گے دو چمس تیل تیل کو اچھا گرم ہونے دیں گے اور پھر سارے کھڑے گرم مسالے کو تیل میں ڈال لیں اور پھر مسالوں کو اچھی طریقے سے بھوننے مسالے کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم ایک انچ ادرک کوٹا ہوا ڈالیں گے کوٹے ہوئے ادرک کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے ادرک کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ یہ جھٹ پر چھولے ہیں اس لئے ادرک کو بس تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے ادرک بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کٹے ہوئے پیاج پیاج کو ہمیں اچھی طریقے سے بھوننا نہیں ہے پوری ہے کیوں کہ چھٹ پر چھولے ہیں تو تھوڑا سے چلانا ہے اس کے بعد اسے دلتے ہیں آدھی چھوٹی شمچ ہلڈی پاورڈر آدھی چھوٹی جمچ گرم مسالہ پاورڈر گرم مسالہ کوئی بھی اس کر سکتے ہیں گھر کا بھی مارکٹ کا بھی اس کے بعد دالیں گے ہم اس میں لال میرچ پاورڈر لال میرچ پاورڈر آپ اپنے ایک آڈن ڈال سکتے ہیں جیسا آپ کو ٹھیکا کھانا ہو مسالو کو اچھی جدہ سے اسے تھوڑا سا چلائیں گے پھر اس میں ہم مطر ایڈ کر دیں گے مطر ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم تھوڑی دریے لیے چلائیں گے اسے بلکل بھی بھنڈا نہیں ہے اس میں ایڈ کریں گے ہم آدھی چھوٹی چومہ سوڈا کھانے والا سوڈا آدھے کا دوری پانی پانی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جیسا آپ کو گریوی رکھنا ہو گھڑا یا پتلا اس کے بعد ہم اسے چلا لیں گے تھوڑی در چلانا ہے اسے بھونڈا نہیں ہے اور ہم کوگر کو بند کر دیں گے کوگر بند کرنے کے بعد اسے لو فرم پہ پندرہ منور تک پکا لیں کئی سماتے چھولے بن کے تیار ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے چھولے بنے ہوئے ہیں یہ بلکل پک چکے ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے ہیں کھانے میں تو پوچھئے ہی مت تھانکیو فور وچنگ موسیقی